بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سامی ابراہیم اور میں کھڑا ہوں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر گیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی امپورٹنٹ ابھی ہیرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں سکسی تھری اے کا جو معاملہ تھا اس ججمنٹ پر ریویو کے لیے آج انیشلی اعلان ہوا تھا کہ پانچ میمبر بینچ ہوگا قاضی فائز ویسر صاحب کی سربرائی میں اور جس میں جسٹس مونی بختر بھی ہوں گے جو آتھر جج تھے جب جسٹس عمرتہ مندی سربرائی میں بینچ نے جو لوٹا کریسی کو روکنے کے لیے یہ قرار دیا تھا کہ اگر کوئی اپنی پارٹی پالیسی کو کوئی ایم این اے وائلیٹ کرتا ہوا ووٹ دے گا وزیراعظم کے لیے آئینی ترمیم کے لیے یا وزیراعلا کے لیے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس کو فوری طور پر اب قاضی فائز صاحب تبیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آئینی ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے ووٹس آئی ہیں تاکہ ان کی ایکسٹینشن ہو سکے تو آج جسٹس مونی بختر صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور خیال یہ تھا کہ شاید وہ آئیں گے یہاں پر گفتگو کریں گے کوئی ریمارکس دیں گے اور اس کے بعد پھر وہ چلے جائیں گے بینچ سے اٹھ کے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بہت بھی ڈیسنسی کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو سکینڈلائز نہیں کیا اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جو نئی جو کمپوزیشن ہے اس پر انہوں نے سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئین ہے یہ غیر قانونی ہے اور میں بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا اور انہوں نے یہ خط لکھا ریجسٹرار کو تو قاضی فائز جیسا صاحب نے یہاں پر آکے وہ جو خط ہے اس کی صرف جو کنکلوجن ہے جس میں مونی بختر صاحب نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا وہ پڑا لیکن جو ریزنز تھیں ابھی وہ مزید انہوں نے بالکل بیاننے کی قاضی فائز جیسا نے اور جیسے ہی یہ ابھی آئے گا لیٹر باہر آئے گا ان کا جو ریجسٹرار کو دیا گیا تو وہ پتہ چلے گا کہ وہ کیا انہوں نے کہا لیکن قاضی فائز جیسا صاحب نے یہ کہا کہ یہ مونی بختر صاحب نے جو ریجسٹرار کو خط لکھا ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ ان کو یہاں پڑھانا چاہیے تھا اور بات کرنی چاہیے تھی اور یہ جو ریجسٹرار کا خط ہے میں اس کو ریکارڈ پر پلیس نہیں کر سکتا کیونکہ مونی بختر صاحب نے ریکویسٹ کی ریجسٹرار سے کہ پلیس دس مائی لیٹر آن در ریکڈ تو قاضی فائز جیسا صاحب نے کہا کہ یہ میں ایسا نہیں کروں گا لیکن بڑی مزا کا خی آج وہ بات کر رہے تھے باڈی لینگویج بڑی کوئی مری ہوئی تھی مریل سی لو تھے امین الدین صاحب ویسے سامنے رنگ کے آج ان کا رنگ کچھ اور گہرا ہوا ہوا تھا اور مزدر عالم میاں خیل جو اڈھاک جا جائیں جو آئے صرف قاضی فائز جیسا کی غلط کاریوں میں شرکت کے لیے ہیں اس کو سپورٹ دینے کے لیے وہ بھی بالکل آرام سے بیٹھے تھے اور جمال خان مندو خیل جو ہیں ان کی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی ہوا زالسو انہوں نے بھی ایک ب بڑا مریل سا محول تھا قاضی فائز جیسا کے ہوا نکل چکی ہے غبارے سے جو وہ پڑھ بڑھاتے تھے وہ انہوں نے آج وہ پریکٹس نہیں کی بہرحال اس موقع پر جو بریسٹر علی زفر تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کا جو وقالت نام ہے جیل حکام نے بغیر سٹیمپ لگائے واپس کر دیا اور ہمیں میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں پی ٹی آئی کا میں وکیل ہوں تو قاضی فائز جیسا نے کہا کہ اچھا اب آپ آگئے ہیں تو ہم آپ کو سن لیں گے تو پھر قاضی فائز جیسا نے ایک بڑی مذہب آخیز بات کہی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جو آتھر جج ہے ریویو میں اس کو بیٹھنا چاہیے اور جو اس کے علاوہ جو کمیٹی ہے اس میں بھی جو میمبران ہے ان کو بیٹھنا چاہیے لیکن میں ایک بندے کی وجہ سے اگر وہ آتھر جج بینچ میں نہیں آتا تو میں جو سپریم پورٹ کی فنکشنگ ہے اس کو ہم ہوسٹیج نہیں کر سکتے ایک بندے کے لیے تو یہ بڑی مذہب آخیز بات تھی اس لیے کہ قاضی فائز جیسا صاحب یہی کر رہے ہیں انہوں نے جو اختیار لیے ہیں ماسٹر آف روستر وہ بن گئے ہیں اس سے پہلے جو اختیار دیے گئے تھے وہ سپریم پورٹ کو دیے گئے تھے کہ چیف جسٹس اور دو سینئر جاج یہ تھی پریکٹس اینڈ پورسیجر کمیٹی لیکن اس میں تبدیلی کر کے چیف جسٹس اور سینئر جاج اور تیسرا بندہ جو چیف جسٹس اس کو چنیں گے تو دوبارہ اختیار ان کو دے دیا گیا تو ہوسٹیج بنا دی گیا سپریم پورٹ کو اگین جو تھا چیف جسٹس لیکن آج قاضی فائز جیسا صاحب الزام لگا رہے تھے جسٹس منی بختر پر اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ہوسٹیج نہیں بننے دیں گے سپریم پورٹ کو اچھا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ منیب اختر صاحب کو آنا چاہیے تھے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں بہت ہی سپرب آج ان کا رویہ تھا کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ججز دے سپیک تھو دیر آرڈرز آپڈرویشنز نہیں تو انتہائی اہم جو قانونی نکتہ ہے آئینی نکتہ وہ منیب صاحب نے اٹھایا اور اس کی کاپی کو میڈیا کو ریلیز نہیں کی اس کے مقابلے میں قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ لیٹر جو تھا ان کا اگر وہ صدر کو لکھتے تھے یا چیپ زیسٹس کو تو ان کو بعد میں پہنچ جاتا تھا جس کو لکھا جاتا تھا لیکن میڈیا میں اپنے جو ان کے چند دوست تھے سوشل میڈیا میں ان کے پاس پہلے آ جاتا تھا اور وہ اس کو چلا دیتے تھے اب وہ اکثریت ان کی ناراض ہو چکی ہے قاضی فائز صاحب سے وقلا بھی ناراض ہو چکے ہیں اوپن لیٹر کے ذریعے ڈیمانڈ کر چکے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں قاضی فائزی صاحب یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے تو آج منیب اختر صاحب نے قاضی صاحب والا رویہ نہیں اپنایا اور انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے یہ ایک ایشو بنایا اور اب جو یہاں پر جو اس وقت بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں کہ جو دوسرے بینچز جو آئینی معاملات کے لیے بنائے جائیں گے ان بینچز میں جو گیارہ ججز ہیں دوسرے وہ بھی اسی طرح جیسے جسٹس مہینی مختر صاحب نے اپنے آپ کو بینچ سے علیہ دا کیا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو بینچ سے علیہ دا کریں گے آج علی زفر صاحب نے کہا کہ فل کوٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فل کوٹ اس کا فیصلہ کرے اور کہ یہ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ اس کی جو فنکشننگ کے حوالے سے اس کی ریکمپوزیشن کے حوالے سے جسے جمال خان مندوخیل نے آج یہ بات کہی ہے کہ جب تک یہ جو صدارتی آرڈیننس ہے جب تک یہ سسپینڈ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک تو جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ کرنا قانون کے مطابق آئین کے مطابق ضروری ہے لیکن ایک بڑا سوال یہاں پر مقلاع اٹھا رہے تھے کہ یہ معاملہ کوٹ میں ہے ہائی کورٹس میں بھی گیا سپریم کورٹ میں بھی ہے تو اس پر فیصلہ کرنا اس کو موطل کرنا یا اس کو آگے چلانا یہ بھی تو عدالت کا کام ہے تو کس کو کہہ رہے تھے جمال خان مندوخیل کہ یہ آپ اس کے حوالے سے جب تک یہ سسپینڈ نہیں ہوتا لاہور ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ اس وقت ظاہر ہے اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک انٹرسٹ ہے اور وہ پوری لابنگ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے سپریم کورٹ میں کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں اکسریت منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے تو یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہی انہی کے پاس ہونا چاہیے تھا کہ اس کو سسپینڈ کون کرے گا بہرحال اب عدالت کل کے لیے ملتوی ہو گئی ہے سمات کل یہ بینچ آج کہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ ہم منیب اختر صاحب سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں ہم ان کو دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ کل وہ بینچ میں آ جائیں اور اگر وہ بینچ میں نہیں آئیں گے تو پھر ہم اس کو بینچ جو ہے اس کو ریکانسٹیٹوٹ کیا جائے گا اور کل کے لیے جو ہے وہ سمات ملتوی کر دی گئی ہے لیکن اس وقت ایک آئینی ڈیڈ لاک ہے ججز ڈیوائیڈڈ ہیں فل کورٹ کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ججز کی جو مجورٹی ہے ان کے پاس وہ ان کی سپورٹ نہیں ہے سو بیری انٹرسٹنگ کہ اب کل کیا ہوگا اور جو دوسرے ساتھی ججز ہیں وہ کیا کریں گے لیکن آج سکسٹی تھری اے کے حوالے سے جو پروسیڈنگز ہیں وہ آج سٹینڈ سٹل کا شکار رہی اور اس حوالے سے کس کوئی بھی پیش رکھ نہیں ہو سکتے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نگے پا